اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام مرکز السلام کے اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے برائے مہربانی سبسکرائب کریں اور ہر دن کی اپ ڈیٹ کے لیے آپ بل بٹن دبا کر ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں جزاکم اللہ و خیرہ الحمدللہ کفا و سلام علی عباده الذین اصطفاء سامین اکرام میں نے آپ کے سامنے سعی بخاری کی ایک حدیث پڑھی جس کے راوی ہیں انس بن مالک رضی اللہ و تعالی وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ وآلہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا نبی صلی اللہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی یا جس آدمی کو یہ بات پسند ہے کہ اس کے رزق میں بڑوتری ہو اور جس آدمی کے لیے چاہتا ہے کہ موت اسے تاخیر سے آئے تو وہ آدمی کیا کرے رشتہ داری کو جوڑے حضرات رشتہ داری کو جوڑنا بہت بڑی نیکی ہے عربی میں کہا جاتا ہے رحم رحم نکلا ہے رحمان سے اللہ تبارک و تعالی رشتہ داری سے کہتا ہے اگر جو آدمی تجھے جوڑے گا تو میں بھی اس کو جوڑوں گا اور جو آدمی رشتہ داری کو توڑے گا اللہ تعالی بھی اسے توڑ کے رکھے گا اس لحاظ سے رشتہ داری کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کو اس کے ایمان کی علامت قرار دیتے ہوئے فرمایا من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فالیسی الرحیم جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے دل میں ڈر ہوتا ہے رشتہ داری کو کبھی نہیں توڑتا رشتہ داری کو جوڑنے والا بنتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی رشتہ داری کو جوڑنے والوں کے لئے بڑے فضائل بتائے ہیں جو آدمی رشتہ داری کو جوڑتا ہے اللہ تعالی اس کے بڑے بڑے گناہ معاف کر دیتا ہے اللہ نے فرمایا یہ آیت اللہ تبارک و تعالی نے اس میں فرمایا بڑے بزرگ لوگوں کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے رشتہ دار مسکین یا اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والے لوگوں کے حق میں یہ قسم کھائیں کہ ہم ان کو نہیں دیں گے کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں معاف کرے تو اللہ تبارک و تعالی یہ آیت نازل کیا اصل میں اس کے شان نزول کیا ہے حضرت مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پہ ایک مرتبہ تحمت لگی تھی اس میں بہت سارے بہت سارے منافقین کے پروپکنڈے کی وجہ سے بہت ستین مسلمان اس میں آگئے تھے اس میں ایک مسلمان کا نام تھا مستح بن اساسا مستح بن اساسا رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر کے خاص رشتہ دار تھے ان کو وہ ماہانہ راشم دیتے تھے لیکن جب تحمت اپنی بیٹی کے لگانے میں یہ بھی شامل تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قسم کھا لی آج کے بعد سے ان کو میں دےوں گا ہی نہیں اللہ تعالی آسمان سے آیت نازل کیا ابو بکر جیسے لوگوں کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ اتنی بڑی قسم کھا لے کہ رشتہ داروں کو نہ دینے کی قسم کھا لے کیا وہ نہیں چاہتے کہ اللہ انہیں معاف کرے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ آیت نازل ہوئی تو کہنے لگے بلا واللہ ہی کہ کیوں نہیں اے میرے رب اللہ کی قسم ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کرے اس کے بعد سے پھر انہوں نے اپنے اس رشتہ دار کو صلح رحمی کے ارکرتے ہوئے مہانہ راشن دینے لگے تو اس طریقے سے محترم بھائی و رشتہ داری کو جوڑنا ہے اگر کوئی آدمی رشتہ داری کو توڑتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا يَدْقُلُ الْجَنَّتَ قَاطِعُ رَحْمٍ جو آدمی رشتہ داری کو چوڑتا ہے وہ آدمی جنت میں جاہی نہیں سکتا اس سے بڑا نقصان کیا ہوگا ہر جمعہ کے دن رات میں ہر بندے کا عمل اللہ کے پاس پیش کیا جاتا ہے اللہ تعالی جو رشتہ داری کو توڑنے والا ہوتا ہے اس کے عمل کو قبول ہی نہیں کرتا آپ سوچنا ہے مجھے سوچنا ہے کتنے رشتہ دار ہیں ہم سالوں سے ان سے بات نہیں کر رہے ہیں کتنے رشتہ دار ہیں ان سے آج ہم ان کے گھر تک نہیں گئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمِنْ اَنْ يَحْجُرْ آخَاهُ فَوْقَ ثَلَاتِ لَيَالٍ يَلْتَقِيَا نِحَادَ فَيْعُرِ رُحَادَ وَيْعُرِ رُحَادَ وَخِیرُهُمَ الَّذِي يَبْدَغُ بِالسَّلَامُ کسی مسلمان کے لئے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان بھائی کو تین دن سے زیادہ بات چھوڑے اور اگر جب آپس میں یہ ملتے ہیں یہ مو پھیر کے جاتا ہے یہ مو پھیر کے جاتا ہے دونوں میں سے سب سے بہترین انسان اللہ کے نزدیک اللہ کے رسول کے نزدیک اسلام کے نزدیک وہ ہے جو آگے بڑھ کے سلام کر دیتا ہے اس لحاظ سے رشتہ داری کی بڑی اہمیت ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سننے والوں کو پروردگارہ ہم تمام کو رشتہ داری کو جوڑنے والا بنا توڑنے والا نہ بنا آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین